اسلام آباد میں پرندوں کی پناہ گاہ ایک ایسا پارک جو پرندوں سے انسانوں کی محبت کی تصویر ہے جہاں لکڑی اور مٹی کے رنگ برنگے مسلوی گھونسلوں میں بے گھر پرندے آباد ہیں پارک میں پرندوں کے لیے دانے اور پانی کا بھی انتظام کیا گیا ہے فیضان خان کی ریپورٹ ایک طرف انسانوں کے مکان تو دوسری جانے پرندوں کا آشیانہ اسلام آباد کے کچنار پارک میں ایک ساتھ کئی مسنوی گھونسلے کچھ لکڑی اور کچھ مٹی کے یہاں کے ہرے بھرے نظارے اور پرسکون ماحول میں پرندوں کی چہچاہٹ دل کو موہ لیتی ہے ان رنگ برنگے خوبصورت گھونسلوں میں دور دور سے پرندے آ کر ٹھہرتے ہیں رہنے کو ٹھکانہ مل جانے پر پرندوں کی چہچاہٹ سے ان کی خوشی بیان ہوتی ہے پرندوں سے محبت کے اس انداز کو شہری بھی سراہ رہے ہیں کہتے ہیں اس کاوش سے پارک میں پرندوں کا اضافہ ہوگا دیگر جگہوں پر بھی ایسے گھونسلے بنانے چاہیے پرندوں کو انسانوں کے نزدیک رکھنے کا بہت ہی آسان طریقہ اور اچھا طریقہ ہے نیچر کو جتنا قریب رہے ہیں نیچر کے اتنا ہمارے لیے بہتر ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے بہتر ہے جو سیف انوائرمنٹ اور سیف ہوم کا جو ایک کنسیپٹ ہے اس کو دیکھایا ہے تو یہ ایک اچھا انیشیٹیو ہے ان گھونسلوں کے ساتھ پارک میں پرندوں کے کھانے کے لیے دانے اور پینے کے لیے پانی کا بھی انظام کیا گیا ہے کیا عجب نظارہ ہے یہاں جہاں ہر طرف مصنوعی گھونسلے دیکھ کر انسان کی پرندوں سے محبت کا احساس جاگتا ہے کیمرمن کاشف باجوا کے ساتھ پیزان خان ہم نیوز اسلام آباد